بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلطان کی ماں کے کہنے پر کئی آدمی دوڑے آئے اور وہ دونوں زخمیوں کو گھوڑوں سے اتار کر اور اٹھا کر ایک کمرے میں لے گئے طبیب اور جراح بھی آگئے اور انہوں نے زخمیوں کی مرحم بٹی شروع کر دی سلطان برکیارک کی ماں میمونہ اور شمونہ کو اپنے کمرے میں لے گئی میمونہ نے اسے سنایا کہ شمونہ نے کس طرح دو باطنیوں کو چشمے پر قتل کیا ہے جس وقت ان زخمیوں کی مرحم پٹی ہو رہی تھی اس وقت قلعہ الموت میں حسن بن سباہ اپنے اس خصوصی باغیچے میں ٹہل رہا تھا جو اس نے اپنے لیے تیار کروایا تھا اب حسن بن سباہ کوئی جادوگر یا شعبدہ باز نہیں تھا نہ وہ اپنے آپ کو سلجوکیوں سے بھاگا ہوا مجرم سمجھتا تھا نہ اس کے دل میں کسی کا خوف یا ڈر سوار تھا وہ تو اب خدا سے بھی نہیں ڈرتا تھا اپنے پیرو مرشد اور استاد احمد بن عطاش سے بھی نظر پھیر لیا کرتا تھا اب وہ ایک طاقت بن گیا تھا وہ سلطانوں اور بادشاہوں جیسی حکمرانی نہیں کر رہا تھا بلکہ وہ لوگوں کے دلوں کا حکمران تھا سلطان اور بادشاہ لوگوں کے جسموں کو غلام بناتے ہیں لیکن جن علاقوں پر حسن بن سباہ قابض ہو گیا تھا ان علاقوں کے لوگ اسے دلی اور روحانی طور پر چاہتے تھے وہ اسے امام بھی کہتے تھے اور شیخ الجبل بھی اور ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں تھی جو اسے نبی مانتے تھے نعوذ باللہ وہ جب اپنے اس خاص باغیچے میں ٹہل رہا تھا اس کے ساتھ اس کے دو مساحب اور مشیر بھی تھے مارو سے آج بھی کوئی خبر نہیں آئی حسن بن سباہ نے اپنے مساحبوں سے کہا وہاں کی خانہ جنگی اب تک اور زیادہ پھیل جانی چاہیے مارو تو اب خون میں ڈوب ہی رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ اب مسلم نازی کے شہر رہ کی گلیاں بھی خون کی ندیاں بن جائیں لیکن کیا بات ہے کہ وہاں سے کوئی خبر نہیں آ رہی آجے گی شیخ الجبل ایک مساحب نے کہا سلطنت سلجوکیہ کی بنیادیں ہل رہی ہیں مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ ہمارے گھوڑے سلجوکیوں کی لاشوں کو رونتے کچلتے اور مسلتے ہوئے مرب میں فاتحانہ چال چلتے ہوئے داخل ہوں گے سورج غروب ہو رہا تھا جب ایک گھوڑے کی ٹاپ سنائی دینے لگی ٹاپوں کی آواز قریب آ رہی تھی حسن بن سباح اس طرف دیکھنے لگا اور ذرا ہی دیر بعد گھوڑا اور اس کا سوار نظر آئے سوار قریب آ کر گھوڑے سے کود کر اترا اور تیزی سے چلتا حسن بن سباح کے پاس آیا مرف سے آئے ہو حسن بن سباح نے پوچھا ہاں شیخ الجبل سوار نے کہا مرف سے یہاں آیا ہوں قریب سنگ مرمر کا بنا ہوا ایک تخت تھا حسن بن سباح اس پر بیٹھ گیا اور قاسد کو اشارہ کیا کہ وہ اس کے سامنے بیٹھ جائے قاسد اور دونہ مساحب حسن بن سباح کے سامنے بیٹھ گئے کیا مرف والے ابھی تک ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں حسن بن سباح نے شگفتہ سی آواز میں پوچھا یا شیخ الجبل قاسد نے کہا میں کوئی اچھی خبر نہیں لیا خانہ جنگی اچانک رک گئی تھی اور یہ سلطان برکیارک کے حکم سے روکی گئی تھی اس کے فوراں بعد حکم ملا کہ جہاں جہاں کوئی باطنی نظر آتا ہے اسے قتل کر دیا جائے سب سے پہلے ہمارا طبیب اور اس کے ساتھی اپنے گھر میں قتل ہوئے اس کے گھر پر چھپا پڑا تھا ہمارے آدمیوں کو بھاگنے کا موقع ہی نہ ملا جس کے متعلق ذرا سا بھی شک ہوا کہ یہ ہمارے فرقے کا آدمی ہے اسے قتل کر دیا گیا یہ ہوا کیسے؟ کیا وہ لڑکی روزینہ دھوکہ دے گئی ہے یا مر گئی ہے؟ اسے سلطان برکیارک نے اپنے ہاتھوں قتل کر دیا تھا قاسد نے جواب دیا اگر تم سب کچھ جانتے ہو تو پوری بات سناؤ حسن بن سباح نے کہا قاسد نے خانہ جنگی کی تفصیلات سنانی شروع کر دیں اور بتایا کہ دونوں طرفوں کے لشکر لڑتے لڑتے شہر سے کتنی دور چلے گئے تھے اس نے یہ بھی بتایا کہ ریہ کا امیر ابو مسلم راضی اپنا لشکر لے کر مر پہنگ گیا تھا اور وہ سرکاری فوج کے خلاف لڑا تھا پھر اس نے بتایا کہ کس طرح خانہ جنگی اچانک رک گئی اور باطنیوں کا قتل عام شروع ہو گیا یا شیخ الجبل قاسد نے کہا میں خانہ جنگی رکتے ہی وہاں سے چل پڑتا لیکن میں نے کچھ راز لینے تھے یہ معلوم کرنا ضروری تھا کہ خانہ جنگی کس طرح رکی اور سلطان برکیارک نے یہ حکم کس کے کہنے پر یا کس کے دباؤ پر دیا تھا بڑی مشکل سے راز حاصل کیے یہ تو بتا چکا ہوں کہ ہماری لڑکی روزینہ کو سلطان برکیارک نے اپنے ہاتھوں قتل کیا تھا طبیب نے سلطان کے محل کے دو ملازم اپنے ہاتھ میں لے لیے اور انہیں مخبر بنا لیا تھا انہوں نے بتایا کہ روزینہ کو ہماری ہی ایک مفرور لڑکی شمونہ نے قتل کروایا ہے یہ پتہ نہیں چل سکا کہ شمونہ نے کس طرح سلطان برکیارک کو اپنے اثر میں لے لیا اور روزینہ کو قتل کروایا تھا البتہ یہ خبر ملی ہے کہ اس کاروائی میں سلطان کا وزریعظم عبد الرحمن سمیری بھی شامل تھا یہ لڑکی شمونہ اب کہاں ہے حسن بن سباح نے پوچھا وہ مرب میں ہی ہے قاسد نے جواب دیا اس کی ماں جس کا نام میمونہ ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہے شمونہ ابھی تک وہاں سے اٹھائی کیوں نہیں گئی حسن بن سباح نے غسیلی آواز میں کہا میں کب سے حکم دے چکا ہوں کہ اس لڑکی کو زندہ میرے سامنے لیا جائے کیا میرے فدائی میرا یہ حکم بھول گئے ہیں یا ان میں اتنی حمد ہی نہیں رہی صرف شمونہ ہی نہیں یا شیخ الجبل قاسد نے کہا ہماری ایک اور عورت جس کا نام رابعہ ہے وہ بھی سلطان کے محل میں چلی گئی تھی اس نے ایسے لوگوں کے نام اور پتے بتائے جو ہمارے خاص آدمی تھے ان سب کو سلطان نے قتل کروا دیا ہے مجھے معلوم ہوا ہے کہ ہمارے کچھ اور آدمیوں کو سلطان کی فوج نے پکڑ لیا تھا اور ان پر اتنا تشدد کیا گیا کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کی نشاندہی کر دی اس طرح ہمارے آدمی مارے گئے اور یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے فرقے کے قتل عام کا حکم ابو مسلم رازی نے دلوایا ہے اور وزیراعظم عبد الرحمن سمیری بھی اس کے ساتھ ہے اس وقت صورت یہ ہے کہ سلطان برکیارک ان دونوں کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنا ہوا ہے پھر ایک خبر یہ بھی ہے کہ عبد الرحمن سمیری ابو مسلم رازی اور سلطان برکیارک کی ماں نے سلطنت سلجو کی حکومت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے ایک حصے کا سلطان برکیارک ہوگا اور دوسرا حصہ برکیارک کے چھوٹے بھائیوں محمد اور سنجر کو دے دیا گیا ہے لیکن برطری اور مرکزیت سلطان برکیارک کو حاصل ہوگی ابو مسلم رازی اور عبد الرحمن سمیری کو اب تک زندہ نہیں رہنا چاہیے تھا حسن بن سباہ نے کہا رے میں ایک مشہور عالم ابو المظفر مجید فازل اسفہانی ہے مجھے پہلے اطلاع مل چکی ہے کہ یہ عالم ابو مسلم رازی کا پیرو مرشد بنا ہوا ہے اور رازی اس کے مشوروں اور تجویزوں پر عمل کرتا ہے اس عالم کو بھی ان دونوں کے ساتھ ختم کرنا ہے میں کیسے بھول سکتا ہوں کہ رے میں گیا تو ابو مسلم رازی نے میری گرفتاری کا حکم دے دیا تھا یہ تو مجھے بروقت پتا چل گیا اور میں وہاں سے بھاگ کر مصر چلا گیا تھا واپس آیا تو بھی رازی نے میری گرفتاری کا حکم دے دیا اس کا بھی مجھے پہلے ہی پتا چل گیا اور میں وہاں سے ایک بحروب دھار کر بھاگ نکلا یہ شخص اسلام کا شہدائی اور سلجوکیوں کی سلطنت کا خیرخواہ بنا ہوا ہے اسے اب زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں سب سے پہلے میں اس کا پتا کٹوں گا اس کے بعد اس کے پیرہ مرشد ابو المزفر مجید فازل اسفہانی کو بھی صاف کرا دوں گا سورج غروب ہو چکا تھا حسن بن سباہ وہیں بیٹھنا چاہتا تھا اس لئے فانوس وہیں لائے گئے اور رات کو دن بنا دیا گیا حسن بن سباہ کے حکم سے شراب کی سراحی اور پیالے وہیں لائے گئے شراب پلانے کے لئے تین چار انتہائی خوبصورت اور نوجوان لڑکیاں آ گئیں حسن بن سباہ نے چار پانچ آدمیوں کے نام لے کر کہا کہ انہیں فوراں بلایا جائے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ یہ سب آدمی دوڑے آئے حسن بن سباہ نے انہیں بتایا کہ مر میں کیا ہوا ہے اور اس کے جواب میں انہیں کیا کرنا ہے یہ آدمی تمام علاقوں میں پھیلے ہوئے باطنی تخریبکاروں فیدائیوں اور جاسوسوں کو سرگرم رکھتے اور ان سے اطلاعات وصول کیا کرتے تھے ایک ایک باطنی کے بدلے دس دس مسلمانوں کو قتل کرنا ہے حسن بن سباہ نے کہا لیکن سب سے پہلے ان کے سربراہوں اور قائدین کو ختم کر دو تین نام یاد کر لو ریہ کا حاکم ابو مسلم رازی سلطان برکیارک کا وزیراعظم عبد الرحمن سمیری ریہ کا عالم ابو المظفر مجید فازل اسفہانی سب سے پہلے ان تینوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دو اس کے بعد بتاؤں گا کہ کس کی باری ہے مشہور تاریخ نویس ابن جوزی اور ابن اسیر نے لکھا ہے کہ حسن بن سباہ صرف مر یا رے کے مسلمانوں سے باطنیوں کے قتل عام کا انتقام نہیں لینا چاہتا تھا بلکہ اس کی نظریں اسفہان پر لگی ہوئی تھی دوسرے موریخوں نے بھی لکھا ہے کہ وہ اسفہان کو اپنا مرکز بنانا چاہتا تھا اس نے اسفہان میں بھی اپنا جال بچھا رکھا تھا موریخوں کے مطابق اس نے اسی محفل میں ایک پلان بنا کر اپنے خاص کارندوں کو دے دیا تھا کہ اسفہان میں مسلمانوں کو ایسے خفیہ طریقوں سے قتل کیا جائے کہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے کہ انہیں کون قتل کر رہا ہے تاریخوں سے ایک شہادت یہ بھی ملتی ہے کہ حسن بن سباہ نے یہ حکم دیا تھا کہ اسفہان میں مسلمانوں کو قتل کر کے غائب کر دیا جائے یہ پتہ ہی نہ چلے کہ جو آدمی غائب ہوئے ہیں وہ زندہ ہیں یا مارے گئے ہیں اس کی جنت دور دور تک مشہور ہو گئی تھی اور نوجوان اس جنت کو دیکھنے کے لیے بڑی دور کا سفر کر کے قلعہ الموت جاتے تھے وہاں حسن بن سباہ کے تجربہ کار کارندے ان نوجوانوں پر نظر رکھتے اور ان میں سے اپنے مطلب کے لڑکے منتخب کر لیتے اور انہیں اس جنت میں داخل کر دیتے تھے یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جو کوئی ایک بار اس جنت میں چلا جاتا تھا تو وہ دنیا کو بھول ہی جاتا تھا بلکہ اپنی اصلیت اپنی ذات بھی اسے یاد نہیں رہتی تھی پہلے کسی سلطنے میں بیان ہو چکا ہے کہ اس جنت میں حشیش تھی اور ہوریں تھی خدرت نے اس خطے کو ایسا حسن دیا تھا کہ حشیش اور حسین لڑکیوں کے بغیر بھی وہ خطہ جنت نظیر لگتا تھا اب تو اس جنت میں چشمیں پوٹ پڑے تھے جس میں رنگین مچھلیاں چھوڑ دی گئی تھی اس جنت میں سے جو فدائی تیار ہو کر نکل رہے تھے جو حسن بن سباہ کے حکم سے دوسروں کو تو قتل کر دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھی قتل کر دینے میں وہ فخر محسوس کرتے تھے ان فدائیوں کو مسلمانوں کے علاقوں میں پھیلائے جا رہا تھا حسن بن سباہ کے یہاں تبلیغ بہت کم اور زیادہ تر قتل و غارت گری تھی اس کا اصول اور طریقہ کار یہ تھا کہ علماء اور دیگر قائدین کو قتل کر دیا جائے اور عوام کو بھیڑ بکریوں کا ریور بنا کر انہیں ہانک کر اپنے زرے اثر کر لیا جائے مرب میں امن امان قائم ہو چکا تھا امن کا مطلب یہ کہ اب وہاں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا لیکن جن گھروں کے جوان بیٹے اس لڑائی میں مارے گئے تھے ان گھروں میں ابھی تک ماتم ہو رہا تھا اگر انہوں نے کفار کی کسی فوج سے لڑائی لڑی ہوتی تو وہ لوگ فخر سے بتاتے کہ ان کا بیٹا حق و باطل کے اس مارکے میں شہید ہوا ہے لیکن وہاں تو بھائیوں نے بھائیوں کا خون بہایا تھا البتہ حسن بن سباہ اور اس کے باطنی فرقے کے خلاف نفرت کا ایک توفان اٹھایا تھا ہر کسی کو معلوم تھا اور ہر کسی کو بتایا گیا تھا کہ یہ سارا فتنہ باطنیوں نے زمیندوز طریقوں سے شروع کیا تھا اب مسلم رازی ابھی مرب میں ہی تھا اس نے اپنا لشکر اپنے شہر ریہ کو بھیج دیا تھا وہ خود اس لیے رک گیا تھا کہ مرب میں تینوں بھائیوں سلطان برکیارک محمد اور سنجر میں سلطنت کی تقسیم کے متعلق امور تیہ کرنے تھے اس نے دو چار دنوں بعد وہاں سے ریک اور روانہ ہو جانا تھا مزمیل آفندی اور اس کا ساتھی بن یونس موت کے شکنجے سے نکل آئے تھے انہیں دودھ اور شہد پلایا جا رہا تھا اور ایسی غزہ دی جا رہی تھی کہ ان کا جو خون ضائع ہو گیا تھا وہ پورا ہونا شروع ہو گیا زخم بھی ٹھیک ہو رہے تھے اور اب وہ دونوں اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے تھے اور بڑی آسانی سے باتیں بھی کر لیتے تھے سلطان برکیارک اور ابو مسلم رازی کو جب پتا چلا کہ مزمیل آفندی زخمی ہو کر آیا ہے تو دونوں بڑی تیزی سے محل میں آئے اور اسے دیکھا انہوں نے طبیب اور جراح سے کہا تھا کہ یہ بہت ہی قیمتی آدمی ہے اور اسے ہر قیمت پر زندہ رکھنا ہے اور پھر اس میں وہی روحانی اور جسمانی توانائی پیدا کرنی ہے جو زخمی ہونے سے پہلے ہوا کرتی تھی امیر محترم مزمیل نے ابو مسلم رازی سے کہا میں آج ہی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پوری طرح صحت یاب ہو کر میں اپنے ساتھی بن یونس کے ساتھ قلعہ الموت جاؤں گا اور حسن بن سباح کو قتل کر کے ہی واپس آؤں گا ورنہ ہم دونوں میں سے کوئی بھی واپس نہیں آئیں گے پہلے صحت یاب ہو لو ابو مسلم رازی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا یہ تو ہم سب نے دیکھ لیا ہے کہ حسن بن سباح اور اس کے باطل فرقے کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اپنی جانوں کی قربانیاں دینی پڑیں گی ابھی اپنے خون کو اتنا جوش نہ دو پہلے تندرست ہو جاؤ دو تین دنوں بعد ابو مسلم رازی مارو سے ریہ کو روانہ ہونے لگا سلطان برکیارک اس کے بھائیوں اور اس کی ماں نے ابو مسلم رازی کو شہانہ طریقے سے بڑے تپاک سے رخصت کیا اس کی مزید تعظیم اس طرح کی گئی کہ وزیراعظم عبد الرحمن سمیری اسے الویدہ کہنے کے لیے شہر سے باہر تک اس کے ساتھ روانہ ہو گیا وہ دونوں پہلو بپہلو گھوڑوں پر سوار چل پڑے ان کے پیچھے آٹھ دس محافظوں کا دستہ تھا اس کے پیچھے اونٹوں اور خچر گاڑی پر سامان وغیرہ جا رہا تھا سمیری بھائی چلتے چلتے ابو مسلم رازی نے سلطان کے وزیراعظم سے کہا ان لڑکوں پر نظر رکھنا اور انہیں قابو میں رکھنا آپ کا کام ہے بے شک برکیارک راستے پر آ گیا ہے لیکن جوان آدمی ہے کہیں بھٹک نہ جائے اور دوسرے بھائی اس سے چھوٹے ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عقل کے بجائے ذاتی جذبات سے سوچنا اور عمل کرنا شروع کر دیں حسن بن سباہ کا قلعہ کما کرنا اتنا آسان نہیں جتنا لوگ سمجھتے ہیں انہیں کھلی جنگ اور حملے سے ختم نہیں کیا جا سکتا میں الموت کی بات کر رہا ہوں ہمیں کچھ اور طریقے سوچنے پڑیں گے بہرحال میں آپ سے آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فرض آپ کا ہے ان لڑکوں پر بھروسہ نہ کرنا آپ نے دیکھ لیا ہے کہ میں نے زمین کے نیچے نیچے کیسی کیسی کاروائیاں کی ہیں عبد الرحمن سمیری نے کہا میں آپ کا ہم خیال ہوں آپ کے ساتھ رابطہ رکھوں گا آپ نے بجا فرمایا ہے کہ یہ کام ہم جیسے تجربے کار اور گہری سوچ و فکر والے آدمیوں کے کرنے کا ہے اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے عبد الرحمن سمیری کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ ایک غریب سا ادھیڑ عمر آدمی ان کے سامنے آ کھڑا ہوا اس کی خشخشی داڑی تھی اور وہ بوسیدہ سا چگہ پہنے ہوئے تھا اس کے چہرے پر اداسیوں کی گہری چھائیاں تھی اور تاثر ایسا جیسے وہ مظلوم اور التجا کرنا چاہتا ہو اب وہ مسلم رازی بڑا ہی رحمدل آدمی تھا عبد الرحمن سمیری بھی رحمدلی میں کم نہ تھا دونوں نے گھوڑے روک لئے یا امیر اس آدمی نے ہاتھ جوڑ کر ذرا آگے آتے ہوئے کہا ذرا رک جا اور ایک مظلوم باپ کی فریاد سنتا جا کہو میرے بھائی اب وہ مسلم رازی نے کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو میں تمہاری مدد کروں گا پھر یہاں سے آگے قدم اٹھاؤں گا یا امیر اس مفلوق الحال آدمی نے زمین پر گھٹنے ٹیک دیئے اور ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہا لڑائی تو امیروں اور بادشاہوں کی تھی اگر میرا بیٹا کفار کے مقابلے میں لڑتا ہوا جان دے دیتا تو آج میری یہ حالت نہ ہوتی بلکہ میں فخر سے اپنا سر انچا کر کے کہتا کہ میں نے اپنا اکلوتا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے لیکن یہ کیسی لڑائی تھی جس میں بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا اور تم اپنی فریاد سناو میرے بھائی اب وہ مسلم رازی نے کہا میں تو جانتا ہوں کہ یہ کیا ہوا تھا تم جو چاہتے ہو وہ بتاؤ کہ میں تمہاری مدد کس طرح کروں اے رحم دل امیر اس آدمی نے کہا تیرے متعلق جو سنا تھا تو ایسا ہی نکلا اللہ نے تیرے دل میں رحم ڈالا ہے کچھ رحم مجھ پر بھی کر دے یہ آدمی جس نے پہلے گھٹنے اپنے زمین پر ٹیکے ہوئے تھے سجدے میں چلا گیا اور سجدے میں بولا میں جانتا ہوں کہ سجدہ صرف خدا کے آگے کیا جاتا ہے لیکن میں تیرے آگے سجدہ کرتا ہوں کھڑے ہو کر بات کرو بھائی ابو مسلم راضی نے کہا مجھے گناہگار نہ کرو کہو کیا بات ہے اس آدمی نے سجدے سے سر اٹھایا اور پھر ہاتھ جوڑ کر بولا مجھے بتائیے امیر کہ میں کہاں جاؤں میری فریاد کون سنے گا تو گھوڑے پر سوار ہے اور میں خاک نشین ہوں میری آواز تیرے کانوں تک نہیں پہنچ پائے گی ابو مسلم راضی کی رحم دلی اور انسان دوستی کا یہ عالم تھا کہ وہ گھوڑے سے اتر آیا وہ پہلے ہی یہ صدمہ دل پر لیے ہوئے تھا کہ اس آدمی کے بیٹے جیسے نہ جانے کتنے ہی بیٹے خانہ جنگی میں مارے گئے ہیں اب وہ دیکھ رہا تھا کہ ایک قریب آدمی جس کا اکلوتا بیٹا مارا گیا ہے اس کے آگے سجدہ کر رہا ہے اب مسلم راضی اس کے قریب پہنچا تو وہ آدمی ایک بار پھر جھک گیا راضی نے اسے دیکھ لیا تھا کہ اس آدمی کی آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے اس نے اس مظلوم آدمی کے اوپر جھک کر اس کے دونوں بغلوں پر ہاتھ رکھے اور اسے اٹھنے کو کہا اور اسے اٹھانے بھی لگا اس وقت اب مسلم راضی رکو کی حالت میں اس آدمی پر جھکا ہوا تھا اور وہ آدمی اس کے نیچے تھا اس آدمی نے اپنا دائیں ہاتھ اٹھتے اٹھتے اپنے بوسیدہ چوگے کے اندر کیا اور پھر بڑی تیزی سے ہاتھ باہر نکالا بیشتر اس کے کہ اب مسلم راضی یا کوئی اور دیکھ سکتا کہ اس آدمی کے ہاتھ میں خنجر ہے خنجر اب مسلم راضی کے سینے میں اتر چکا تھا اس آدمی نے نیچے سے خنجر کا وار کیا تھا اب مسلم راضی تیزی سے سیدھا ہوا تو اس آدمی نے اٹھ کر دوبارہ پھر اس کے سینے میں خنجر مارے اب مسلم راضی تیورا کر گیرا اور اس کے جسم سے خون کے فوارے پھوٹ پڑے محافظ گھوڑوں سے کود کر اترے اور اب مسلم راضی کی طرف دوڑے عبد الرحمن سمیری بھی گھوڑے سے اتر آیا اور اس نے اب مسلم راضی کو سہارا دیا لیکن اب مسلم راضی کے گھٹنے زمین سے لگ چکے تھے باطنی کو وہیں پکڑنا تھا لیکن قاتل نے چند قدم پیچھے ہٹ کر اپنے خنجر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور اپنے سر کے اوپر کر کے نعرہ لگایا یا شیخ الجبل تیرے نام پر اپنی جان قربان کر رہا ہوں تیرے حکم کی تعمیل کر دی ہے اس نے خنجر زور سے نیچے کو کھینچا اور اپنے دل میں اتار لیا ذرا سی دیر وہ پاؤں پر کھڑا رہا پھر گر کر ایک طرف لڑھا گیا محافظوں نے اسے اٹھانا چاہا لیکن وہ مر چکا تھا چونکہ وزیراعظم اور ریہ کا امیر جا رہے تھے اس لیے لوگ راستے کے دونوں طرف اکٹے ہو گئے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ ایک آدمی نے امیر ریہ کو قتل کر دیا ہے اور جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا اس نے پتھر اٹھا اٹھا کر اسے مارے اور ذرا سی دیر میں قاتل کے جسم کے چیتھڑے کر دیئے ابو مسلم رازی کی لاش گھوڑے پر ڈال کر واپس سلطان برکیارک کے محل میں لے جائی گئی وہاں تو کہرام بپا ہو گیا بالآخر ابو مسلم رازی کی میت کو مرب میں ہی آخری غسل دے کر کفن پہنا دیا گیا ایک قاسد کو رہ کے طرف دڑا دیا گیا کہ وہ ابو مسلم رازی کے خاندان کو اس حادثے کے اطلاع دے دے اور یہ بھی بتائے کہ اس کی میت لائی جا رہی ہے ابو مسلم رازی ایک تاریخ ساز شخصیت تھی حسن بن سباہ نے اسے قتل کروا کر ایسا خلا پیدا کر دیا تھا جسے اب کوئی اور پور نہیں کر سکتا تھا جب ابو مسلم رازی کی میت رہ پہنچی تو سارا شہر ہی ٹوٹ پڑا ہر آنکھ اشکبار تھی اور ہر کوئی جانتا تھا کہ اسے باطنیوں نے قتل کیا ہے لوگ بلند آواز سے حلف اٹھا رہے تھے اور عہد کر رہے تھے کہ وہ اپنے امیر کے خون کا انتقام لیں گے اس قتل کی اطلاع شہر سے باہر دور دور تک پہنچ گئی تھی اور لوگ جوک در جوک چلے آ رہے تھے جب جنازہ اٹھا تو رہ کے فیضہ میں صرف آہو بکا اور عورتوں کی چیخیں سنائی دے رہی تھی جنازہ گھردوڑ کے میدان میں پڑھایا گیا عورتیں چھتوں پر کھڑی رو رہی تھی اور بچے بھی جنازے میں شامل ہو گئے تھے لوگوں کا اتنا بڑا حجوم کبھی کم ہی دیکھنے میں آیا تھا جنازہ ابو المظفر مجید فاضل اسفہانی نے پڑھایا جنازے کے بعد اس نے لوگوں کو بیٹھ جانے کو کہا پھر اس نے بڑی بلند آواز میں لوگوں کو مختصر سا خطاب کیا اے لوگو ابو المظفر مجید فاضل اسفہانی نے کہا ہوش میں آؤ اور اپنے دین اور ایمان کو اور زیادہ مضبوط کرو ابو مسلم راضی کو اس ابلیس حسن بن سباح نے قتل کروایا ہے اس سے ہماری قوم کو جو نقصان پہنچا ہے اس کی تلافی صرف ابو مسلم راضی ہی کر سکتا ہے لیکن اہد کر لو کہ ہمیں ایک اور ابو مسلم راضی پیدا کرنا ہے پروانے جل جل کر مرتے رہتے ہیں اور شمہ جلتی رہتی ہے ہمیں اسلام کی شمہ کو جلتے رکھنا ہے اور اس پر اسی طرح جل جل کر مرنا ہے انسان مرتے جاتے ہیں لیکن دین اور ایمان زندہ رہتے ہیں کچھ اور انسان آتے ہیں جو پہلے انسانوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں اب ہر آدمی اس عظم کو اپنے ایمان میں شامل کر لے کہ حسن بن سباح کو قتل کرنا ہے اور اس کے فرقے کا نام و نشان مٹا دینا ہے لیکن سوچنا عقل سے جذبات کی شدت اور جوش سے نہیں لوگوں میں اس قدر جوش و خروش اور ایسا غم و غصہ تھا کہ انہوں نے اس عالم کی آگے مزید کوئی بات نہ سنی اور نعرے لگانے شروع کر دیئے اگر انہیں اشارہ بھی دے دیا جاتا کہ ابھی قلعہ الموت پر حملہ کرنا ہے تو سب اسی حالت میں چل پڑتے اور کچھ بھی نہ سوچتے فازل اسفحانی نے ہاتھ کھڑے کر کے لوگوں کو خاموش کیا لوگوں میں ایک آدمی اٹھا اور حجوم میں سے راستہ بناتا ہوا مجید فازل اسفحانی کے پاس جا کھڑا ہوا اور اس نے لوگوں کی طرف مو کر لیا وہ اس عالم کے پہلوں میں کھڑا تھا اے لوگو اس آدمی نے کہا تم جوش میں آ کر نعرے لگا رہے ہو تم نہیں جانتے کہ حسن بن سباہ کو قتل کرنا کس قدر مشکل کام ہے اس کے لیے صرف دو تین آدمیوں کی ضرورت ہے میں اس کے لیے اپنے آپ کو اور اپنی جان کو پیش کرتا ہوں مجھے دو آدمیوں کی مزید ضرورت ہے تم ابھی بیٹھ جاؤ میرے عزیز ابو المزفر مجید فازل اسفحانی نے اس آدمی کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہا یہ معاملہ ایسا نہیں جو یہاں جذبات کے جوش میں تیہ کر لیا جائے اس پر بعد میں غور کیا جائے گا مجھے دیں گا